دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں کوہنور ڈائیمنڈ کے پارے میں تو آپ سبھی نے سنا ہوگا پراجین بھارت کی شان کوہنور ڈائیمنڈ کی کھوچ ورطمان بھارت کے اندر پردیش مستیت گولکنڈا کی خادانوں میں ہوئی تھی لیکن یہ ہیرہ خادان سے کب باہر آیا اس کی کوئی پختہ جانکاری اتحاس میں نہیں ہے کوہنور کا مطلب ہے روشنی کا پہاڑ لیکن اس ہیرے کی چمک سے کئی سلطنت کے راجاؤں کا سوریہ اصد ہو گیا ایسی ماننیتہ ہے کہ یہ ہیرہ شراپت ہے اور یہ ماننیتہ ابھی سے نہیں بلکہ تیروی شتابدی سے ہے اس ہیرے کا ذکر بابر نامہ میں ملتا ہے جس کے انسار 1294 عیسوی کے آس پاس یہ ہیرہ گوالیر کے کسی راجہ کے پاس تھا حالانکہ تب اس کا نام کوہنور نہیں تھا پر اس ہیرے کو پہچان سن 1306 میں ملی جب اس کو پہننے والے ایک شخص نے لکھا کہ جو بھی شخص اس ہیرے کو پہنے گا وہ اس سنسار پر راج کرے گا پر اس کے ساتھ اس کا برا وقت شروع ہو جائے گا حالانکہ تب اس کی بات پر کسی نے وشواس نہیں کیا لیکن اگر ہم تب سے لے کر اب تک کا اتحاس دیکھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات کافی حد تک صحیح ہے کئی سامراجیوں نے اس ہیرے کو اپنے پاس رکھا لیکن جس نے بھی رکھا وہ کبھی بھی خوشحال نہیں رہ سکا چودویں شدابدی کی شروعات میں یہ ہیرہ کاکتی راجہ کے پاس آیا اور اسی کے ساتھ ایک ہزار تریاسی عیسوی سے شاسن کر رہے کاکتی راجہ کے برے دن شروع ہو گئے اور سال تیرہ سو تئیس میں محمد بن طغلق کے ساتھ لڑائی میں کاکتی راجونش کا سماپت ہو گیا کاکتی سامراجی کے اندھ کے بعد یہ ہیرہ تیرہ سو پچیس سے تیرہ سو اکیابن تک محمد بن طغلق کے پاس رہا اور سولوی شدابدی کے بیچ یہ الگ الگ مغل بادشاہوں کے پاس رہا اور سبھی کا اندھ اتنا برا ہوا جس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی شاہ جہاں نے اس کوہنور ہیرے کو اپنے میور سنگھاسن میں جڑوایا لیکن اس کے بعد ان کا عالی شان اور بہت چرچت شاسن ان کے بیٹے اورنگ زیب کے ہاتھ چلا گیا ان کی پتنی ممتاز محل کا دہانت ہو گیا اور ان کے بیٹے اورنگ زیب نے انہیں ان کے اپنے محل میں ہی نظر بند کر دیا سترہ سو انتالیس میں پرشیہ کے نادر شاہ نے مغل سلطنت پر حملہ کر دیا اور وہ اپنے ساتھ میور سنگھاسن اور کوہنور ہیرے کو پرشیہ لے گیا اس نے اس ہیرے کا نام کوہنور رکھا سترہ سو سنتالیس عیسوی میں نادر شاہ کی ہتیا ہو گئی اور کوہنور ہیرہ افغانستان کے احمد شاہ عبدالی کے پاس پہنچ گیا اٹھارہ سو تیرہ عیسوی میں افغانستان کے بادشاہ کوہنور ہیرے کے ساتھ بھاگ کر لاہور پہنچ گیا اور وہاں اس نے کوہنور ہیرے کو پنجاب کے راجہ رنجید سنگھ کو ساؤک دیا اس پرکار کوہنور ہیرہ بھارت میں واپس آ گیا لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوئی کوہنور ہیرے کے واپس بھارت آنے کے کچھ سالوں بعد مہاراجہ رنجید سنگھ کی موت ہو گئی اور انگریزوں نے سکھ سامراجہ کو اپنے ادھین کر لیا اسی کے ساتھ یہ ہیرہ بریٹش سامراجہ کا حصہ ہو گیا اس ہیرے کو بریٹین لے جا کر مہارانی وکٹوریا کو سانپ دیا گیا اور اس کے شاپت ہونے کی بات انہیں بتائی گئی مہارانی وکٹوریا کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے ہیرے کو تاج میں جڑوا کر اٹھارہ سو باون میں خود پہن لیا اور یہ وسیعت کی کہ اس تاج کو ہمیشہ مہیلا ہی پہنے گی اگر کوئی پروش بریٹین کا راجہ بنتا ہے تو یہ تاج اس کی جگہ اس کی پتمی ہی پہنے گی پر کئی اتحاسکاروں کا ماننا ہے کہ مہیلا کے دوارہ دھارن کرنے کے باوجود بھی اس ہیرے کا اثر ختم نہیں ہوا اور بریٹین کے سامراجہ کے انت کے لیے بھی یہی ذمہ دار ہے اٹھارہ سو پچاس تک بریٹین آدھی دنیا پر راج کر رہا تھا پر اس کے بعد اس کے انڈر دیش ایک ایک کر کے آزاد ہو گئے کہا جاتا ہے کہ خدان سے نکلا یہ ہیرہ سات سو تیرانوے کیرٹ کا تھا پر جب یہ بریٹین پہنچا تو اس کی دوبارہ کٹنگ کروائی گئی جس کے بعد یہ ایک سو پانچ تشملف چھے کیرٹ کا رہ گیا اگر دیکھا جائے تو کوہی نور ہیرہ اپنے پورے اتحاس میں ایک بار بھی نہیں بکا یہ یا تو ایک راجہ دوارہ کسی دوسرے راجہ سے جیتا گیا یا پھر انعام میں دیا گیا اس لیے اس کی قیمت کبھی نہیں لگ سکی پر اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج سے ساٹھ سال پہلے ہانگ کانگ میں ایک گراف پنک ہیرہ چھالیس ملین ڈالر میں بکا تھا جو کہ ماتر چوبیس دشملہ اٹھتر کیرٹ کا تھا تو اس حساب سے کوہی نور کی قیمت آج کی ڈیٹ میں کئی بلین ڈالر ہو سکتی ہے دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے